فاتحہ انزمام کی مخالف ہیں جنب سپیکر یہ میرا حق ہے میں پاکستانی شہری ہوں میں اس ملکہ رینے والا ہوں یہ میرا جمہوری حق ہے کہ میں کسی چیز کو سپورٹ کن یا اپوز کروں میرا دعویٰ ہے آئی چیلنج دفتر خارجہ سے لے کر دفتر داخلہ تک یہ سارے کابرین بیٹے ہیں میرا دعویٰ ہے نو بڑی انڈرسینڈ فاتحہ جنب سپیکر آپ جس چیز کو چیڑ رہے ہیں جنب سپیکر یہ پاکستان کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا جنب سپیکر نائنٹین ترٹیون ایکٹ میں میں مجبور ہوں نائنٹین ترٹیفائیو ایکٹ میں جب صوبہ اصر حجز کا نام تھا اس کو آپ کا صوبہ اس کو جب گورنور کا صوبہ بنا رہے تھے ابھی جا کے اخباروں میں پڑھ لیں میرے پاس سائن سارے پڑھے ہوئے نائنٹین ترٹیفائیو ایکٹ کا تین سو گیارہ آرٹیکل وہ کہتا ہے انگریزی میں درائیبز آن اوور فرنٹیر پسٹون ٹرائیب جو پسٹون ٹرائیب رہے ہیں اور دی بلوچی ٹرائیب بلوچی ٹرائیب منز شہران مکران نسیبیلہ کالات یہ انڈی بلوچی ٹریبز دے آر نائیدر پارٹ آف بریٹیش انڈیا نار برما نار اینی ایڈر سٹیٹ دے آر فری پیپل نائنٹین پیٹی فائی بیک لیبری میں پڑا ہوگا ہے جا کے دیکھ رہے تری ون ون آرٹیکل ہے کہ یہ آزاد لوگ ہیں نمبر ٹو جناب سپیکر نائنٹین فارٹی سکس میں شاہ جگل بیٹھا ہوگا بیٹھا آئی جا لنڈی کوتل میں لارڈ ویول وہ آسرہ ہن تھا لارڈ ویول لنڈی کوتل میں جرگے سے مخاطب ہے وہ بھی انگریزی میں ہے وہ کہتا ہے کہ ان بیعاف آف ہز میجسٹی بادشاہ سلامت کے بیعاف پہ میں آپ قبائلیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا متحدہ اندوستان یا تقسیم اندوستان الفاظ یہ ہے ان دو ملکوں کی تقسیم کا آپ کی آزادی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اخری فکر آئیے ہے یو ویل اور یو شوڈ نیگوشیئٹ یور ٹرنز ویڈ دنیو ڈیوینیل یہ ہوئی کہ دو نائنٹین فارٹی سیون انڈیپینڈ ایکٹ میں پاس ہے جنور سکی کر نائنٹین انڈیپینڈ ایکٹ کے آرٹیکل دو میں تین میں جنور سکی کر آپ کی توجو اس میں کہا گیا ہے انگریز کہتا ہے کہ جو معاہدے ہم نے کیے ہیں قبائل سے یا کسی اور سے آج کے بعد وہ سارے معاہدے ختم سب سے اہم بات جنور سکی کر میرا ہم سایہ اب ایک دوسرے سے نہیں بولتے میرا ذکر خیر کرتا رہتا ہے ابھی بھی جب میں اندر داخلوں سے یہ کچھ فرما رہے تھے ان کی اطلاع کے لیے یہ نائنٹین فارٹی سیون ایکٹ ہے وہ علاقے جو پاکستان بنائیں گے اس میں فاتح نہیں ہے یہ کوئی بھی آئی چیلنج یہ نائنٹین فارٹی سیون ایکٹ اس میں ہے کہ مسرقی بنگال مغربی پنجاب بلوچستان کا آدھائی سا کلاف والے نہیں بلوچستان کا آدھائی سا مجھے جی آڈرین دیوائز کے بعد پلور نہیں بات کریں جناب سپیکر اس میں جناب سپیکر یہ کہا گیا میر ایکس ہے جناب سپیکر مشرقی بنگال مشرقی بنگال جی آڈرین دی ہاؤز رننگ کمنٹریز آپ جس نے بات کرنی ہے فلور لے کے اس کا جواب دے ان کی بات سن لے جی فلور ایک ٹائم میں ایک بندے کو ملتا ہے مشرقی بنگال مغربی پنجاب انگریزی بلوچستان بریٹش بلوچستان اوپر کا بلوچستان جو وہ علاقہ سندھ اور پنجاب یہ پاکستان بنائیں گے یہ ایک ایکٹھ میں ہے ترٹی فائم ایکٹھ میں وہ لکھا ہوا ہے جناب سپیکر آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے کمائل سے اور سب سے خطرناک بات جناب سپیکر میں یہ یہ ٹریٹی ہے جناب سپیکر ساری میں جو پڑھانا پڑتا ہے میں دخطر خارجہ کو کہتا ہوں خدا کیے لئے جناب سپیکر یہ گنڈا مک ٹریٹی ہے جس کے نتیجے میں ڈیرون لائن کینچی گئی ہے گنڈا مک ٹریٹی ہے یہ سائن ہوئی ہے فورتھ جے اف ڈی منٹ آف ٹوٹی سکس جے اف میں کھنسی ہوا ہے جناب سپیکر تفصیل میں نہیں جاتا انگریز فوجی کوئچا کی طرف سے اور پشاور کی طرف سے افغانستان میں داخل ہوئی ہے قبضہ کر دیا ہے پہلی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے یا بانا یہ بنایا تھا کہ تم نے روسیوں کا سفیر بلایا ہے ہمارے سفیر کو بھی آنے دو جب سپیکر قبضہ کیا اس وقت آمیر نورت کی طرف چلا شاید رشن امداد لینے کے لیے وہ شگر کا مریض تراستے میں مر گیا اس کے بڑے بیٹے نے بغاوت کر دی چوٹا بیٹا یاکوب جیل میں تھا اس کو انگریزوں میں نکالا کہا ہمارے ساتھ سنیں جی آرام سے اس کو جب نکالا اس سے کہا گیا اس نے کہا میں کہا بات شاہی کروں کہا بات شاہی کروں تم قابض انہوں نے کہا ہم فوجی اٹھائیں گے کندار سے بھی جلال آباد سے بھی لیکن آپ کو وہ الفاظ میں کوٹ کرتا ہوں تاکہ دفتار خارجہ اس کو سمجھے یہ ہے جناب سپیکر بیٹیو 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 بتاکہ وقیقت ایک اینس امیر فغانستان ایک افغانستان کندہار اور جلال آباد جمال تاریٹریوں کے لئے برطیقے ہیں شوائے 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 قرم پشین اور سوپی اس اینس امیر آمانسطان اور اس کے لئے اس کے لئے اور اس کے لئے برطیقہ ملتے ہیں ساکرم ملتے ہیں برطیقہ ملتے ہیں اپنی چاندی خیبر اور جلال آباد جیسے دو آدمی نے سین کیا امیر محمد یاکوب خان اور کیوگنری اس کا ایک ہی صحیح ہے جنبی سپیکر ہماری لوگ سمجھیں بڑی خطرناک باتوں کو چھڑ رہے آپ جس آدمی نے سین کیا اس کا نام کیوگنری ہے اس اگریمنٹ میں انگریزون نے یاکوب کو مجبور کیا کہ آپ کی خارجہ پاریسی ہم چلائیں گے اس کے لیے ہمارا ایک ریزیڈنٹ بیٹھے گا آپ کے دربار میں یہ فیصلہ ہوا مئی کو اور اسی آدمی کو کیوگنری اسی آدمی کو ریزیڈنٹ بنایا گیا اس کے دربار میں دو مئنے بعد دربار پہ حملہ ہوا اب غان لوگوں نے حملہ کیا اب غان فورسیز نے حملہ کیا کہ وگنری کو بھی مار دیا اس محایدے کو بھی پاڑ دیا بہت سارے لوگ مرے یاکوب کو جیل کر کے وہاں لے گئے انڈیا پھر انہوں نے ان کے چیزے بھائی ابدرامان سے بات کی کہ بھائی اس محایدے پھر عمل کرو اس میں انہوں نے کمال کر دیا اس میں اس علاقے کو جو انہوں نے مار علاقے میں کارٹا تھا اس کو بریٹیش بلوچستان کا چیف کمیشنر دیکلیر کیا سن ڈیمن کو وہاں کا گورنر بنایا خیبر کو نہیں چڑھا نائنٹین ٹوئنٹی ون میں امیر اماناللہ خان نے وہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ جنبی سپیکر امیر اماناللہ خان میں جنگ چیڑی اس معایدے کا وہ ہی سانگ ریزو نے چھوڑ دیا کہ بھائی آپ کو ازادی ہے خرجہ سیاست کی لیکن ساتھ ایو اس میں لکھا ہے جنبی سپیکر ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے نائنٹین ٹوئنٹی ون راول پینڈی معایدے میں ہے امیر اماناللہ خان اور انگریز اس پہ متفق ہیں کہ ہم میں سے جو بھی فوجی کاروائی کرے گا قبائلی علاقوں میں ہم ایک دوسرے کو متعلق کریں گے آپ اندرگ چلے گئے وزرستان میں اس پہ جنبی سپیکر میں وار کرتا ہوں جنبی سپیکر اس پہ نازک مسئلے ہیں اس پہ قابل اب اغانستان اوڈجیکشن کرے گا ہمارا اندرونی مسئلہ جنبی سپیکر بین اللہ قومی اور ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں میں بڑا آدمی ہوں جنبی سپیکر جنبی سپیکر میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو خدا نخواستہ ان حالات میں جن حالات میں پاکستان کے گرد گیرہ تنگ ہے امریکن اپنی پلان بارانہ ہیں یورپین اپنی بنا رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے جنبی سپیکر خدا نخواستہ میں یہ غلطی کی ہماری افواج یہاں پس جائیں گے جنبی سپیکر اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ ہوا یا پاکستان کے افواج اور قبائلوں کے درمیان چپ کرش ہوئی ام آئے دن پر رہے ہیں جنبی سپیکر پر سنی ایک رفننٹ مرا ہے کچھ دن پہلے باجہورد میں مراتا شہید ہوا تھا کچھ دن پہلے خیبر خدا کے لئے خدا کے لئے کچھ ہو رہا ہے فرقار سے اگر اس بدماشی کے نتیجے میں جو گرد بڑ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو کچھ ہوا یہ میرے دوست جو مجھے صبح شمگالیاں دیتے ہیں دیویل برسوانسیبل میں کسی صورت بھی میں کسی صورت بھی جنبی سپیکر جنبی سپیکر میں کل پرسو نازک مسئلہ ہے پرسو جنبی سپیکر بہت بڑا ڈیلیگیشن ملائے ارمی چیف سے بہت بڑا ڈیلیگیشن اس میں ارمی چیف سے انہوں نے یہ وعدہ لیا ہے یا قائدار نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی تبدیلی اماری ورزی کے خلاف ہوئی شاید اس میں ان کا ذکر شاید بنگلدیش کا بھی ذکر آیا جنبی سپیکر ہم پاگل ہوئے پاگل نہ بنے جب مجیب الرحمن بات نہیں مان رہا تھا جنرل چکہ خان کے الفاظ یہ تھے جنبی سپیکر مجھے زمین چاہیے مجھے انسان نہیں چاہیے نتیجہ کیا ہوا مجھے زمین چاہیے مجھے انسان نہیں چاہیے نتیجہ کیا ہوا جنبی سپیکر جو کچھ آپ نے کرنا ہے میں مولانا کا ویزی مغار اپنا بھی میں گارنٹی دیتا ہوں جو کچھ آپ نے کرنا ہے قبائلی عوام کی مرضی سے آپ پھریں گے میری رائے میں چار آرشکل اس کا آئین کے چار آرشکل اپلیکیبل ہیں فاتح کو مجھے ان سب کو دو سو اسی آرشکل اپلیکیبل ہیں اگر پاکستان اگر یہ پارلیمنٹ اس کا دارے کار ہی نہیں ہے اس پارلیمنٹ کا کوئی دارے کار نہیں وہاں کا وہ ڈومین ہے پیڑی ڈومین تھا وائس رائے ہند کا اب ڈومین ہے پریزینٹ آف پاکستان کا جناب سپیکر میری رائے یہ ہے اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں پریزینٹ آف پاکستان آج آکام جاری کر دے کہ میں نے فاتح سے افسیار ختم کر دیا آج کر دے آج کہ آج سے میں نے اس رائی پریزینٹ آف پاکستان اس اٹیکل کا سہارہ لیتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں کہ فاتح ختم افسیار ایک کونسل بنائیں جوڈیشل کونسل یا جو بھی کونسل ہے وہ بنائیں آپ کی آرمی کے لفنن جنرنیل گزرے ہیں پہتا میں ججز گزرے ہیں وکیل گزرے ہیں سفیر گزرے ہیں ان پہ مشتمل ایک کونسل بنائیں کرنل افریدی کرنل فلانا لفنن فلانا جج فلانا ان کی کمیٹی بنائیں ان کو کہیں کہ ہمیں ایسا نظام بنا کے دے دیں جو جو مکچک بھی ہو جو آپ کی مزاج کے مطابق بھی ہو جنابی سپیکر اچھی بات ہو یہ ہوتی ہے میرے رائے میرے رائے کوئی نہیں مانتا یہ میرے رائے ہے اچھی بات یہ ہوتی کہ آپ فاتح کو الیکچڈ گورنر دے دیں ہی مست بے ٹرائبل ہی مست بے الیکچڈ بائی بنیادی ووٹ وہ کسی ترائیب ڈسکس کرے پریزنٹ پاکستان سے یہ اسی اونی سلوشن کھنے یا باقی میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے گالیاں دینا سلانا کرنا خدا کو مانو ہم بھی موہزمان لگتے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کرے جنب سپیکر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک جب بیج رہے تھے فیرون کے پاس علم الدین بیٹھے ان کو کہا یہ ظالم ہے مجھے نہیں مانتا خدا کو نہیں مانتا تیر قوم کو غلام بنایا ہے فلانا ہے فلانا ہے جاؤ اسے کہو میری قوم کو اپنی بدنگی سے جنب سپیکر آپ یہ آخری تو جو چاہیے الفاظ اللہ پاک کے یہ ہیں علماء بیٹھے ہیں کہ دیکھ موسیٰ وہ کہہ سکتا تھا موسیٰ دیکھ موسیٰ فیرون سے عدب کی زبان میں بات کرنا اللہ تو اپنی پیغمبر کو کہے کہ اس آدمی کے ساتھ عدب سے زبان کرو جو مجھے بھی نہیں مانتا جو ظالم بھی ہے جو قاتل بھی ہے بچوں کو زبا کرتا ہے لیکن دیکھ موسیٰ بابا دیکھ موسیٰ بابا میرے دوست کلیم اللہ اس آدمی سے عدب سے بات کرو اللہ پیغمبر کو کہتا ہے فیرون جیسے بدلہ کے ساتھ عدب سے زبان کرو یہاں بیادبی کی تماشاں بیادبی کی انتیاں پشتون وطن ہے ہر بات کا کرز ہوتا ہے میں کسی کو گل نہیں دوں گا ورنہ میں جانتا ہوں پشتون کلچر میں گالی بہت خطرناک حد تک بری ہوئی ہے خان عدل غنی خان بہت بہترین شاعرہ خریفی ختم کرتا ہوں وہ مزاج میں مزاک میں ایک وہ کر رہا ہے ایک شعر ہے ان کا پشتون میں وہ کہتا ہے پواللہ چیدزلت بسمستن پواللہ چیدزلت بسمستن چشکندل پکیوانو رمد پشتون وہ کہ تاکہ میں اس جنت میں بھی نہیں رہوں گا جس میں میں پچان کی گالی نہ سنو ہمیں گالیاں مت ہو خدا کو لیے جس میں آپ کو بھی نہیں رہا ہے جس سید ورسید